بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں صرات المستقیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُحِ الْمَوْتَ وَنَتُوْ مَا قَدَّمُوا وَآَفَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْنَ احْسَيْنَاهُ فِي کِتَابٍ مُبِينٍ فِي امامٍ مُبِينٍ صدقاللہ رجیم ناظرین السلام علیکم آج ہم سورہ یاسین کی ابتدا کرتے ہوئے آخرت کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور کچھ اور صورتوں کا بھی متعلق کریں گے اس آیت کے ترجمہ یہ ہے کہ ہم مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے چلے جاتے ہیں لوگوں کی ان عامال کو جو انہوں نے آگے بھیجے وَآثَارَهُمْ اور ان عامال کے آثار کو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں عامال کا جو اندراج ہوتا ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے ایک تو وہ عمل جو اس نے کر دیا درج ہو گیا دوسرا اس عمل کے امپریشنز ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں خود اس کی اپنی شخصیت کے شخصیت پہ اس کے ماحول پہ روحانی اثرات ہوتے ہیں نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں اور تیسرے اس عمل کے نتائج ہوتے ہیں جو بہت طویل عرصے تک جاری رہتے ہیں مثلا ایک شخص نے ایک ہسپتال قائم کر دیا اب جب تک وہ ہسپتال میں لوگوں کا علاج ہوتا رہے گا اس کو عجر پہنچتا رہے گا مسجد قائم کر دی ایک شخص نے ہیروین کی ایجاد کر دی شراب کی ایجاد کر دی اب جب تک کہ لوگ نشہ بازی کرتے رہیں گے اپنے گھر برباد کرتے رہیں گے اس کے نام آمال میں اسے کچھ لکھا جاتا رہے گا تو یہ آثار ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم آمال کو بھی لکھتے ہیں اور آمال کے آثار کو بھی لکھتے چلے جاتے ہیں اور بعض آمال کے آثار تو قیامت تک چلتے ہیں سورہ یاسین میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ کسی بستی میں دو رسولوں کو بھیجا گیا اللہ کے پیغامبروں کو تو بستی کے لوگوں نے ان کے ساتھ بحث و تمہیز کی ان کی بات نہیں مانی تو اسی بستی میں سے دوسرے کنارے سے ایک آدمی آیا اس نے ان رسولوں کی حمایت کی اور یوں کہا اتبعو ماللہ یسلکم اجرم وہم محتدون اے لوگوں ان اللہ کے بھیجے ہو لوگوں کی اتباع کرو ان میں دو خوبیاں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یح سلکم اجرن کسی دنیا کی طلب نہیں ہے تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے اپنی تبلیغ کی کوئی مزدوری تم سے نہیں مانگتے اور دوسری بات یہ وہم محتدون اور خود ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور اس ہدایت پہ مخلصانہ طور پر خود عمل کرتے ہیں معلوم ہوا کہ ایک صحیح مبلغ اور دائی میں دو بنیادی صفات ہونی چاہیے ایک تو وہ بے غرضی سے بغیر کسی مزدوری اور عجر کی لالج کے دین کا کام کرتا چلا جائے دوسرا یہ ہے کہ جس دعوت کی طرف وہ بلا رہا ہے جس ہدایت کی طرف اوروں کو بلا رہا ہے اس پہ خود بھی عمل کرنے والا ہو اچھا جی واقع یہ ہوا کہ بستی کے لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا قیلت خل الجنہ اس سے کہا کہ جنت میں سیدھے داخل ہو جاؤ قال یا لیت قومی عالمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین کہتا اے کاش میری قوم کے لوگ جنہوں نے ابھی ابھی مجھے قتل کیا ہے وہ جانتے تو صحیح کہ اللہ نے مجھے کس طرح سے بخش دیا ہے مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا ہے ناظرین اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ادھر وہ آدمی شہید ہوا ادھر سیدھر جنت میں چلا گیا اور اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا بنا دی گئی معلوم ہوا کہ حیاتِ برزخ قرآن سے ثابت ہے اور جو حضور نے فرمایا کہ القبر روزت من ریاض الجنہ اور خفرت من خفر النار کی قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے دیکھئے آل فراؤن کے بارے میں کہا کہ وہ آگ پہ صبح شام من کو لائے جاتا ہے النار یعظون آلیہ تو برزخ کی زندگی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ ادھر مرہ ادھر سیدھر جنت میں چلا گیا اس کے بعد آخرت کے جو نقشہ قرآن مجید میں بنتا ہے وہ ہم ذرا کچھ آیات سے میں ان کا تلاوت کروں گا سورہ زمر میں ارشاد ہے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی کتاب آمال نا کر رکھ دی جائے گی انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اس کے بعد سورہ المؤمن میں ارشادِ گرامی ہے وہ بلند درجوں والا مالکِ عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحدِ قحار کی کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے اے نبی ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے جب کلیجے موں کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفی جس کی بات مانی جائے اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاغ فیصلہ کرے گا رہے وہ جن کو یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے یہ قیامت کا نقشہ ہے اور قیامت کے نقشے میں میں پھر حامیم سجدے سے سورہ حامیم سجدہ سے چند آیتیں ارز کروں گا اور اس کے بعد ذرا سی شرح ارشادِ گرامی ہے اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا پھر جب سب وہاں پہن جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے اسی نے تم کو پہلی مرتبے پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو ناظرین اس آیت سے ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ برزخ کا عالم بھی جسمانی ہوگا اور یہ آخرت کا عالم جس میں کہ ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارے آزاؤ جوارے ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی معلوم ہوا کہ یہ بھی مادی اور جسمانی عالم ہوگا ان لوگوں کا خیال غلط ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ خواب ہی خواب ہوگا یا محض کوئی روحانی کیفیت ہوگی ایسا نہیں ہے اور دوسری بات جو کہ بہت ہی اندوہناک ہے اور جس سے کم از کم میں تو دل برداشتہ ہو رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور یہ آنکھیں اور یہ کان اور یہ سب کے سب یہ تو جاسوس نکلے یہ تو پرائے اور بیگانے نکلے یہ نفس جی اپنا سیلف اپنی جان یہ تو چور نکلا ففت کولنسٹ نکلا یہ تو ہمیں ٹنگڑی آڑا کے جہنم میں گرانے والا ہے کوئی بھی اپنا نہ نکلا سب بیگانے اولاد و ازواج کے بارے میں کہا کہ وہ فتنہ اموال و جائدات وہ فتنہ اور پھر حد یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ وہ اللہ جس نے کہ ہر چیز کو گویا کر دیا ہے انتقا کل لشی ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے دی مالوہ یہ میری آنک اینک جو ہے اس دن یہ بھی بول نہیں ہوگی کہ میں نے اس آنکھ سے کیا پڑھا اور کیا دیکھا ہر وہ چیز زمین کا وہ ٹکڑا جہاں مجھ سے گناہ سادر ہو گیا وہ میرے خلاف کے واحی دیتا پھرے گا میرا یہ قلم کہ میں نے اس قلم سے کہاں کہاں کیا کیا لکھا اس کے خلاف کہاں سچا فیصلہ لکھا کہاں غلط لکھا اس قلم کے ذریعے میں نے دین کی کیا خدمت کی اور میں نے اپنی جان پر اور دوسروں پر کیا کیا ظلم ظلم کیا یہ قلم میرے خلاف بولتا رہے گا اللہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے دے گا تو یہ سب بیگانے نکلے یہ سب پرائے نکلے تو پھر اپنا کون ہے اپنا تو اپنا نفس بھی نہیں ہے اپنی جان بھی نہیں ہے وہ بھی دھوکہ ہے فریب ہے تو پھر اپنا کون ہے اپنے آپ سے بھی زیادہ اپنا جو ہے وہ تو صرف اللہ ہے لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے اور کوئی اپنا نہیں ہے لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے جس کو ہم اپنا سمجھیں اور اپنا معبود تہرائیں اور اپنی جان بھی اپنے جذبات بھی اپنی چاہتیں بھی علفتیں محبتیں جذبات کی پوری دنیا جس پہ ہم لٹا دیں وہ سوائے اللہ کے اور تو کوئی نہیں ہے یہ تو سارے کے سارے جاسوس ہیں سارے دشمن ہیں ہمارے نہ جانے ہمارے خلاف وہ باتیں ہمارے وہ گناہ جن کو ہم بھی بھول چکے ہیں یہ وہاں اگل دیں گے تو کسی چیز پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے صرف اللہ پہ بھروسہ ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ آگے آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین مردہ ہوتی ہے ہم اس پہ پانی برساتے ہیں مح برساتے ہیں زمین زندہ ہو جاتی ہے اس میں سے پتنگیں نکلنے لگتے ہیں اور جاندار نکلتے ہیں یہی زمین جو مردہ تھی زندہ ہو گئی فرمایا اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی زندہ کر دیں گے ارشادِ قرآمی ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یہ قائق وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو لوگ اور آگے فرمایا مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ دلیل دینے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں ایک اور دلیل انشاءت فرماتے ہیں اور وہ یہ دلیل ہے یہ سورہ ذاریات میں ہے آگے چل کے وَمِنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنْ لَعَلَّكُمْ تَجَكَّرُوْمْ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ناظرین یہ اس دور کی سائنس نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو وہ جوڑا جوڑا ہے حتیٰ کہ آگے آپ ایٹم کو بھی جب کاٹتے ہیں مزید تحلیل کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو برق پارے الیکٹرون اور پروٹرون ملتے ہیں جوڑا جوڑا ہیں جس زمانے میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا اس زمانے میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے جانداروں کے بارے میں تو تھا لیکن غیر جاندار چیزوں کے بارے میں اشیاء کے بارے میں کہ وہ بھی جوڑا جوڑا ہیں قرآن بتا رہا ہے پہلی بات اور اس کو دلیل بنا کے قرآن یہ کہتا ہے اگر ہر چیز جوڑا جوڑا ہے تو اس کائنات میں دنیا کا بھی کوئی دوسرا جوڑا ہونا چاہیے دنیا ہے تو پھر آخرت بھی ہونی چاہیے اور آخرت کے بارے میں جو اصول وضع کیے گئے جو بنیاد بتائی گئی کہ وہ یوم الدین ہے انصاف کا دن ہے تو پہلی بات تو یہ کی ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تو دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی ہونا چاہیے فَفِرُوا إِلَاللَّهُ تو پھر فرار اختیار کرو اللہ کی طرف دوڑو مصابقت کرو اور آخرت کا اصول اور بنیاد کیا ہے اللہ تَذِرُوا زِرَتٌ وِزْرَعُخَ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ جو دار الامتحان تھا امتحان کے موقع پہ تم نے یہ یہ کارحائر نمائع سر انجام دیئے ہیں ثُمَّ یُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَ پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ناظرین میں نے پہلے برس کیا تھا کہ پورا پورا بدلہ جسے الْجَزَاءُ الْأَوْفَ کہا جاتا ہے صرف آخرت میں ممکن ہے دنیا میں ممکن نہیں ہے دنیا میں آپ کسی نبی کو اس کی کارحائر نمائع کا بدلہ دینا چاہیں کیا دے سکتے ہیں کیا رکھا ہے آپ کے پاس آپ ایک شخص کو جس نے سو قتل کیے ہیں آپ کیا سزا دے سکتے ہیں وہی سزا جو اُس شخص کو آپ نے دی جس نے ایک قتل کیا تھا بکیہ نینانوے قتل ان کا کیا کریں گے آپ الْجَزَاءُ الْأَوْفَ پورے کا پورا بدلہ تو یہ ہے کہ اس شخص کو قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا سو مرتبے اس کو موت کا مزا چکھایا جائے یہ پورا پورا بدلہ ہوگا یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے یہ صرف آخرت میں ممکن ہے قرآن اس کو الْجَزَاءُ الْأَوْفَ کہتا ہے اور پھر آخر میں وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى اور یہ کہ تمہارا انجام جو ہے تمہاری منزل مقصود جو ہے آخرکار تمہیں پلٹنا جو ہے تو اللہ کی طرف یہ چند کلمات آخرت کے بارے میں ہیں اور اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں ہم سورہ حامین السجدہ میں پڑھتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزَ لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ اس کے آگے سے پیچھے سے کوئی باطل کوئی جھوٹ بات کوئی تحریف کوئی تبدیلی کوئی غلط چیز اس میں شامل نہیں کی جا سکتی تنزیرم من حکیم من حمید یہ حکیم اور حمید ذات کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے اس نے اس کی حفاظت کا بذمہ لے لیا ہے اور میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ یہ دعویٰ غیر انسانی دعویٰ ہے یعنی انسانی قوت سے بہت بالا ما فوق الفطرت ما فوق الانسان ہے یہ دعویٰ کوئی شخص یہ کہے کہ میری یہ کتاب جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی محفوظ رہے گی اس کے ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ابھی آپ ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں یہاں تو زبانیں بدل جاتی ہیں تیس چالی سال کے بعد زبان گئی لہجہ گیا سب کچھ گیا کون سی زبان ہے دنیا میں جو محفوظ ہے سوائے عربی کے قرآن کی وجہ سے عربی زبان بھی محفوظ ہو گئی اور یہ کتاب اسی طرح سے انٹیکٹ ہے اس کا ٹیکسٹ بھی محفوظ ہے لفظاً بھی ماناً بھی اس کی شرح بھی محفوظ ہے اس پہ پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن حضور کی سیرت حضور کی سنت وہ بھی محفوظ ہے اور جو بھی اس کتاب سے متعلق ہو جاتا ہے اس کے سائے میں آ جاتا ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ارشاد ہوا اسی کتاب کے بارے میں افلائی تدبرون القرآن کہ اس کتاب پہ تم تدبر نہیں کرتے امعلا قلوب اقفالوها کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اور پھر ایک جگہ یوں فرمایا سورہ سعاد میں یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہت برکت والی ہے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کاملیں اور اقل والے تذکر سے کاملیں اس سے نصیحت حاصل کریں اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ دیں تو تدبر اور تذکر یہ دو آداب ہیں تلاوت کے ماں تم تدبر سے کام نہیں لیتے ہو تمہارے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اور آگے چل کے پھر اسی موضوع پہ سورہ الحجرات میں بہت سخت آیت آ رہی ہے قالت العراب آمنہ بددو لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے قل لم تومنو اے نبی ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو ولیکن قولو اسلمنا بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر لی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ فِي قُلُوبِهِمْ اُبھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا صاحب کیوں داخل نہیں ہوا اسلمنا تک تو ٹھیک ہے داخل لے لیا اسلام میں عزیزانِ گرامی جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں بلکل ایسی جیسے کہ یونیورسٹی میں ایک طالب داخل ہو جاتا ہے اس کو رول نمبر مل جاتا ہے اس کے بعد اس کو ٹیکس بک سریدنی پڑتی ہیں کلاس روم میں بیٹھنا پڑتا ہے امتحان کی تیاری کرنی پڑتی ہے تب جا کے وہ صحیح طالب بنتا ہے ہم نے اسلام میں داخلہ لے لیا کلمہ شہادت کے ذریعے اقرارم باللسان کے ذریعے اب تصدیق بالقلب چاہیے وہ تو بغیر سمجھے نہیں ہوگی وہ تو جب تک کہ پورے قرآن کو اس لیے کہ قرآن پہ ایمان لانا ایمان مفصل کی شرط ہے جب تک کہ پورے قرآن کو ہم پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں جانیں گے نہیں مانے گا کیا جب جانے ہی نہیں تو مانا کیا تو اس لیے ان سے کہا کہ یہ بددو انپر لوگ کہتے ہیں ایمان لے آئے چکو ایمان نہیں لائے ہو تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو لیکن ایمان اس وقت آئے گا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھاؤ گے ان کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن مجید سیکھو گے قرآن مجید پہ عمل کرنا سیکھو گے پھر ایمان آئے گا تو قرآن مجید کے حقوق ہیں اس کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا اسی کی قرآن مجید سے ہی ایمان حاصل ہوتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتُهُ زَادَتْهُم وَإِذَا تُلِيَتْ آلِهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھاتی چلی جاتی ہے تو ایمان تو آیات قرآنی سے ملے گا قرآن ہی نہیں سیکھا قرآن ہی نہیں سمجھا اس پہ تدبر نہیں کیا تذکر نہیں کیا تو ایمان کہاں سے آئے گا اس پہ عمل کی توفیق کہاں سے ملے گی اس موضوع کے بعد حامیم سجدہ کی آخری آیت آتی ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّرَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ہم انقریب آفاق میں پوری دنیا میں اور خود ان کی اپنے اندر ان کی اپنی جانوں میں انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اپنے دلائل حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ یہاں تک کہ ان پہ یہ بات کھل کے واضح ہو جائے گی اَنَّهُ الْحَقِّ کہ یہ حق ہے یہ یوں کہیں کہ وہی حق ہے یہ کیسے پتا چلے گا یہ بشارت ہے قرآن کی طرف سے کہ انسان کو اللہ تعالی آفاق میں ایسی ایسی آیات دکھائے گا کہ قرآن مجید کی حقانیت دین کی اسلام کی حقانیت خود بخود کھل کے واضح ہوتی چلی جائے گی ناظرین یہ حقیقت ہے کہ اس صدی میں قرآن مجید کی حقانیت پہ سائنس اتنی اونچی آواز میں گفتگو کر رہی ہے ہم نے کان بند کیے ہوئے ہیں آنکھیں بند کی ہوئی تو الگ بات ہے لیکن بہت سی قرآن مجید کی آیات جو ہمیں پہلے اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتی تھی اب سائنس کی نئی ایجادات سے وہ بالکل نئے انداز میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور سائنس نے قرآن مجید کی حقانیت پہ لبیک کہنا شکر دیا ہے اس کے تصدیق کرنے لگ گئی ہے اس کے بعد ہم سورہ جاسیہ میں ایک آیت کا مطالعہ کریں گے یہ آیت بھی قرآن کے موجزات میں سے ہے وَسَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُمْ ہم نے تمہارے تابع کر دیا تمہارا خادم بنا دیا تمہارے لیے ہی بنایا مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ بھی زمین میں ہے جميعًا مِّنُ یہ سب تیرے اللہ کی طرف سے تیری دین تجھے دین ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا گیا ہمارا خدمت گزار بنا دیا گیا ہماری سیوہ کے لیے ہمارا چاکر بنا دیا گیا یہ بات قرآن ڈیرھ ہزار سال پہلے کہہ رہا ہے جب توجہ کیجئے کہ اس زمانے میں انسان کے بارے میں انسان کا تصور کیا تھا آپ اس زمانے کی بات کرتے ہیں لوگ تو اب بھی جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں اس کو عبادت سمجھتے ہیں لوگ تو اب بھی انسانوں کو پیدائشی گناہگار سمجھتے ہیں لوگ تو اب بھی جانوروں کی پوجہ کرتے ہیں سانپوں اور بندروں کی پوجہ کرتے ہیں اور لوگ تو اب بھی انسان اور انسان میں اتنا فرق کرتے ہیں کہ کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپاک سمجھتے ہیں اچھوت سمجھتے ہیں لیکن اسلام نے قرآن نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے انسان کے بارے میں جو تصور دیا ہے اس پر غور تو کریں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے تابع فرمان بنا دیا گیا ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا گیا ہے آپ غور کریں کہ اگر سورج کسی دن تلو نہ ہو اگر نہ رہے ہم چند سیکن بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہمیں سورج کی توانہ ہی درکار ہے ہوا نہ ہو ہم ختم ہو جائیں پانی نہ ہو غزا نہ ہو ہم ختم ہو جائیں اس دنیا کی معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں آپ تصور کریں کہ اگر وہ موجود نہ رہے غائب ہو جائے تو ہمارا نقصان ہو جائے اس لیے کہ یہ سب چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ یہ حضرت انسان اگر خود ہی موجود نہ رہے تو کیا سورج کا کچھ بگڑے گا چاند کا بگڑے گا پہاڑوں کا سمندروں کا ہواوں کا یار کسی چیز کا کچھ نہیں بگڑے گا اس لیے کہ انسان کسی چیز کی سیوہ نہیں کر رہا کسی کی خدمت نہیں کر رہا کسی کے کام نہیں آ رہا ہر چیز سے خدمت لے رہا ہے ہر چیز انسان کی چاکری کر رہی ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَا وَا دِي وَمَا فِي الْحُدِ جَمِعًا مِن اس کے لیے فرمایا ہم نے ہر چیز کو تمہارے تابع بنا دیا ہے لیکن تمہیں ہم نے ایک شریعت دے دی ہے اس شریعت کے مطابق چلنا ہے اس شریعت کے مطابق نہیں چلوگے تو پھر ہوا و حوث کی پوجہ کروگے پھر تمہاری کیفیت اس شخص کی ہوگی تو ہم نے اس شخص کے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا تو دیکھو ہم نے ہر چیز کو تمہارے تابع کر دیا ہے اور تمہیں صرف اپنے لیے رکھا ہے لیکن تم اگر ہمارے نہ بنے تم نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود تھیرا لیا تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخشتے آمین سمان